جون کی جلستی گرمی میں اپنی خراب ہوتے گلاب کے پلانٹ کو کس طرح سے سیف کروں گی آج کس ویڈیو میں آپ کو یہی دکھاؤں گی فرنٹس تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا ہلو ایفرین بیلکم ٹو ماہ چینل کیسے ہیں آپ لوگ فرنٹس جیسے کی جون کا مند سٹارٹ ہو چکا ہے اور بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے کہ ہمارے سارے پلانٹس ٹوٹل خراب ہو چکے ہیں اور اس گرمی میں پورے کے پورے گارڈن کا اقدم حال خراب ہو چکا ہے سمجھ لیجی ہمارا گارڈن تو اب ختم ہو چکا ہے جس میں میرا یہ گلاب کا پلانٹ تھا تو یہاں پر میں نے شیڈ میں رکھا تھا لیکن پھر بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے میرے یہ پلانٹس خراب ہونے لگے ہیں اور ان میں ڈائی بیک کے پرابلم آ رہی ہے تو اس کو میں آج سیف کروں گی ہو سکتا ہے میرا یہ پلانٹ سیف ہو جائے تو دیکھیں فرنٹس اس کے حالت کتنے زیادہ خراب ہو رہی ہے تو میں نے اس پر سیٹ بننے کے لیے چھوڑا ہوا تھا تو وہ بھی لگ لگ تیار ہو چکی ہے تو ابھی میں اپنے ان پلانٹ کو بچانے کی کوشش کروں گی تو فلحال میں اپنے اس پلانٹر اس کو نکال لیتی ہوں پھر میں اس میں ٹریٹمنٹ کروں گی تو وہ آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کہ میں اپنے اس پلانٹ کو مرنے سے کس طرح سے بچاؤں گی فرنٹس تو یہاں پر دیکھیں فرنٹس میں نے اپنے سارے پلانٹرس بغیر میں پانی دے دیا اور شام کے وقت میں یہ کام کر رہی ہوں تو آپ بھی اپنے کسی بھی پلانٹ کو خراب ہونے سے بچانے کیلئے ٹریٹمنٹ یا تو صبح صبح کریں یا تو شام کو کریں اور تو بھر میں بالکل بھی نہ کریں اس ٹائم کیونکہ بہت زیادہ ہیٹ ہو رہی ہے جس سے ہمارے پلانٹس بچنے کی جاؤں گا اور خراب ہو سکتے ہیں تو فرنٹس شام کے وقت میں اپنے گارڈن میں کام کر لیوں تو یہاں پر میں نے اپنے سارے پلانٹس نکال لیوں اور دیکھیں میرے پلانٹس میں مٹی جو ہے بہت زیادہ گیلی ہے تو مجھے لگ رہا اس میں فنگس کا ٹیک ہو چکا ہے اور میرا پلانٹ پورے طرح سے ڈائی بیک بھی ہو رہا اس لیے میں جلدی سے یہ ٹریٹمنٹ کر لیتا ہوں اگر آپ کے بھی پلانٹ میں اس طرح سے ہوئی بھی پرابلم آ رہی تو سب سے پہلے آپ اپنے پلانٹس کو چیک کریں اور پھر اس میں ٹریٹمنٹ کریں تو ابھی فرنٹس سے ہاں پر میں نے گمڑے وغیرہ نکال لی ہیں اور دیکھیں فرنٹس میرے جو ان پلانٹس میں ویڈز وغیرہ ہوگی ہیں تو میں ان سب کو نکال لی رہی ہوں اور دیکھ رہے ہیں کائے وغیرہ بھی جم گئی ہے پلانٹوں میں کیونکہ ہمیں وہ صبح شام پانی دے رہے ہیں اور میں کام بلکل بھی نہیں کر رہی ہوں اپنے گارڈن میں کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے اور جس کے وجہ سے میں گارڈن میں بلکل بھی کام نہیں کر رہی تو ابھی دیکھیں فرنٹس میں نے ویڈز وغیرہ نکال لیوں اور جتنے بھی یہ پلانٹر سے میرے میں گھڑائی کر لوں گی تو اس میں ایک پلانٹ بھی ہو گا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک کرین پر ہی رہی ہی بسکس کا تو اس میں سیڈز گئی ہوں گی شاید تو وہ اپنے آپ گروب ہو گیا تو مجھے اس پلانٹ کو ابھی ڈسٹرپ نہیں کرنا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اگر میں اس پلانٹ کو روٹ سے ڈسٹرپ کرتی ہوں تو میرا یہ پلانٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور اس کا مدر پلانٹ بھی میرے پاس خراب ہو چکا ہے اب بچا نہیں ہے تو اس لئے میں اس کو ایسے لگا رہنے دوں گی اور ایسے ہی میں گروب کی پلانٹ کو بچانے کی کوشش کروں گی تو فرنٹس دیکھیں یہاں پر میں نے اپنے سارے پلانٹرز میں اچھی طرح سے گھڑائی کر لی اور جو پلانٹس پر نکلے ہوئے تھے تو ان کو میں نے ہٹا دیئے کیونکہ وہ جنگلی پلانٹس تھیں اور ان کا ہمارے گارڈن میں کوئی کام نہیں تھا اس لئے میں نے ان سب کو ہٹا دیا اور دیکھ رہے ہیں آپ اس میں یہ لیوز بغیرہ بھی گری ہوئے تو ان سب کو بھی ہٹانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ انفیکٹڈ لیوز ہیں اور ان کے وجہ سے بھی ہمارے پلانٹس میں فنگس کریٹ ہو سکتی ہیں اس لئے میں ان سب کو بھی ہٹا رہی ہوں اچھے اس لئے میں نے گڑائی کر لی ویسے تو گڑائی کرنے کے بعد مجھے اس پلانٹر کو ایک دن کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا کیونکہ اس میں مٹی دیکھیں بوری طرح سے گیلی ہے اس میں پانی مگرہ بہت اچھے اس میں پڑھا ہوئے تھا تو اس کی مٹی سوکھی نہیں ہے لیکن پھر مجھے اپنے اس پلانٹ کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور اگر میں زیادہ دیر کرتی ہوں تو میرا یہ پلانٹ خراب ہو جائے گا کیونکہ دیکھتے ہیں دائی بیک کی جب پروبلم ہوتی ہے گھلاب میں تو بھو پلانٹ دیکھتے ہی دیکھتے ہی ہمارا ختم ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے فرنٹس تو یہاں پر دیکھیں فرنٹس میں اب کر رہی ہوں پروننگ تو جتنا کالا حصہ ہے ہمارے اس پلانٹ میں جو بھی برانچز کالی ہو چکی ہیں تو ان کو میں دیکھیں اس طرح سے ہٹا رہی ہوں اور آپ کو شعب کا طرح سے ہٹانا ہے میرے پاس اس ٹائم کوئی بھی ٹول موجود نہیں تھا پروننگ کرنے کے لئے تو میں اسی سے پرون کر رہی ہوں اور میں گارڈنگ کا اسی سے کام بھی کر لیتی ہوں اپنا تو جلے اس میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں فرنس تو یہاں پر دیکھئے جتنی بھی برانچس وغیرہ تھی تو ان کو بھی میں نے کٹ کر دیا اور ابھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ سیٹس گلاب کی تو یہ بن چکی ہیں اور یہ ریڈی ہو چکی ہیں لیکن میں اس سے ابھی آپ کو گروہ کر کے نہیں دکھاؤں گی کہ نہیں میں آپ کو اس کو ہاویسٹ کر کے دکھاؤں گی فرنس تو بعد میں میں آپ کو اس کا الگ سے ویڈیو شیئر کروں گی تو دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے اس کو کٹ کر کے ہٹا دیا ہے بعد میں یہ کروں کیونکہ ابھی اندر سے سیٹ تھوڑے سے کچھے ہیں تو جب یہ پوری طرح سے میچے اور جائیں گے پھر میں آپ سے شیئر کروں گی فرنس تو یہاں پر دیکھیں فرنس میں نے اپنے پرانٹرز وغیرہ میں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اپنی پرانٹس کے ساتھ اچھے سے پروننگ کر لیا اور اس میں گڑائی کر لیا اب میں اس میں کچھ چیزیں ڈالوں گی تو چیزیں ڈالنے سے پہلے میں یہاں پر لے رہی ہوں الویرہ تو الویرہ کا یہ جل میں اس کی کٹی ہوئی برانچس پر لگوں گی جتنے سے میں نے پرون کی ہیں ان پر میں یہ الویرہ جل لگا دوں گی کیونکہ اگر میں اسے اس طرح سے ایسی چھوڑ دوں گی تو اس میں یا تو پانی لگ جائے گا یا تو ہوا لگ جائے گی تو وہ ہماری جو برانچے سے وہ کھراب ہونے لگ جائیں گی اس لیے میں اس کو الویرہ سے کور کر رہی ہوں اور دیکھیں میں اس طرح سے الویرہ کے جل سے ساری برانچس کو اس طرح سے لگا رہی ہوں اس میں یہ جل تو ایک ہاتھ سے میں آپ کو اچھ سے نہیں کر کے دکھا پا رہی ہوں کیونکہ ایک ہاتھ سے میں کام کر رہی ہوں گارڈنیگ کا اور دوسرے ہاتھ سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے فرنس اپنے تینوں پلانٹ میں اس طرح سے الوی رجل لگا لیا ہے اور لگانے کے بعد پانچ سے دس منٹ کے لیے میں چھوڑ دوں گی اور چھوڑنے کے بعد میں ایک چیز اور لگاؤں گی کیونکہ میں گھر کی چیزیں یوز کرتی ہوں فرنس تو گارڈنیگ میں میں زیادہ کھچا بھی نہیں کرتی ہوں اس لئے جو چیز میں آپ کو دکھانے والی ہوں وہ آپ کو بہت ایز لئے آپ کے گھر میں آپ کی کچن میں رکھی ہی مل جائیں گی تو آپ اس کا یوز کر کے اپنے سارے پلانٹس کو بچا سکتے ہیں میں نے اس چیز کو ڈال کر اپنے پلانٹس کی گروت وغیرہ بھی دیکھی اور مجھے کافی اچھا ریزلٹ ملا ہے تو فرنس یہاں پر یہ لے لیا ہے میں نے ہلدی تو یہ دیکھیں ہلدی پاودر ہے تو اس کو آپ فنجی سائیڈ اور پیسٹی سائیڈ اور فرٹلائزر کے روپ میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو فرنس ان تینوں کا ہی یوز میں نے کر کے دیکھا اور مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے تو ابھی میں نے یہ ہلدی لے کر دیکھی جہاں پر میں نے ایلوویرہ جل لگایا تھا تو اس پر میں یہ ہلدی لگا دے رہی ہوں ایلوویرہ جل لگانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہلدی جو ہے وہ ہٹتی نہیں ہے تو یہ اسے ساہر چپک جائے گی دیکھیں فرنس کھالی ہلدی بھی میں لگا سکتی تھی لیکن جب میرے پاس ایلوویرہ آویلیبل تھا تو میں نے اس کا یوز کر لیا فرنس تو آپ کھالی ہلدی کا بھی یوز کر سکتے ہیں میری طرح اور دیکھیں فرنس میں نے اس طرح سے اپنے سارے کٹکی ہوئے پلانٹس میں اس طرح سے ہلدی لگا لیا ہے لیکن ابھی ہمیں ایک کاموار ہے وہ جو بہت ضروری اسے کرنا ہے تو فرنس ابھی میں نے اس طرح سے ہلدی لگائی اور ہلدی لگانے کے بعد میں دیکھیں اس طرح سے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ تینوں پلانٹ میں لگا لیا ہے ویسے تو میرے پاس بہت سارے روز کے پلانٹ تھے لیکن اب وہ ختم ہو گئے اور پھر میں نے ایڈ بھی نہیں کیا کیونکہ بار بار میرے پلانٹس خراب ہو جا رہے تھے اس لئے میں نے ابھی نہیں ایڈ کیا اور ابھی میں ایڈ کروں گی بعد میں میں اپنے گارڈن کی شاپنگ آپ سے شیئر کروں گی فرنس جب میں نیو پلانٹس لاؤں گی تو فرنس میں نے دیکھیں یہاں پر ہلدی لگا کر چھوڑ دیا تھا جو گڑائی کر کر تو اب یہ ہلدی جو ہے میں اس مٹی میں ڈالوں گی کیونکہ مٹی مجھے لگ رہا ہے کہ فنگس پریٹ ہو چکا ہے بہت زیادہ نمی کے وجہ سے اس لئے میں اس کی سوائل میں تھوڑی تھوڑی ہلدی ڈال رہی ہوں تو آپ کو یہ ہلدی پہلے سے اس لئے دیکھ رہی کیونکہ جب میں نے اس پرون ہوئے برانچس میں لگائے ہوئے تو وہ گر گئے مجھ سے اس لئے اب دیکھیں میں اس طرح سے سٹول کے ہلپ سے اس کو مٹی میں ملا دے رہا لیکن اب میں پانی نہیں دوں گی کیونکہ مٹی بہت ساتھ اگیلی ہے اس لئے میں اس میں پانی بلکل بھی نہیں دوں گی اور مارننگ میں پانی دوں گی تب ہی دیکھیں میں سٹول کے ہلپ سے اس کو ملا کر رکھ دی رہی ہوں اور اسی طرح سے میں دونہ پانٹر اسلپ میں اسی طرح سے دیکھیں ہلدی ملایا میں نے اور اس کو کور کر رہا ہوں اور دیکھیں آپ حلدی کا روٹس کے پاس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے کوئی سائید افیکٹ نہیں ہے تو دیکھیں میں اس طرح سے ڈال لیا اور بھی اس کو ڈالنی کے بعد میں اس کو شیڈی اےریا میں رکھوں گی تو میرے پاس شیڈی اےریا تو نہیں ہے لیکن میں ایک جھوکر لگایا کہ میں اپنے ان پلانٹس کو کس طرح سے اور اس کھولی ٹیرس میں بچانے کی کوشش کروں گی وہ بھی کسی بینہ شیڈ کے بینہ گریڈ نیٹ کے تو گریڈ نیٹ میرے پاس رکھی ہوئی ہے لیکن میں نے لگوائی نہیں کیونکہ ٹائم نہیں مل رہا ہے اور میں اکیلے نہیں لگا سکتی ہوں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میرا گارڈن کا حال بہت زیادہ گمدہ بھی ہو رہا ہے بہت زیادہ برا بھی ہو رہا ہے تو اس ٹائم میں جب تھوڑا سا موسم اچھا ہوگا تب ہی میں گارڈن کے کام کروں گی تو فلحال میں اس کو دیکھیں اس طرح سے رکھ رہی ہوں رکھنے کے بعد میں نے دیکھیں اس طرح سے یہ رکھا اور یہاں پر جو میں نے یہ یہ دیکھ hotel سے یہ چادر سے کور کیا ہے کپڑے سے تو اس طرح سے میں نے اس کو بریکس کے سوارس کو اس طرح سے کور کر دیا اور اسی طرح سے میں اپنے اس پرانٹ کو سیف کرنی کی کوشش کر رہی ہوں تو فرنٹس چل دی ہی میں آپ کو اس کا اپ ڈیٹ بھی شیئر کروں گی تو آئی ہوپ آپ کو میرے یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی تو پریس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں بیل آئیکن کو ٹرس کرنے نہ بھولیں اس سے میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے گی ملتی ہوں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی ہیپی گارڈنگ